یہاں لوگوں کو مرضی کے بینچ کی عادت ہے وہ زمانے چلے گئے شفافیت آ چکی ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے آرٹیکل طریقل طریقل تریسے تیکی نظرسانی کیس میں رواکس بانی پی ٹی آئی کی بینچ کی تشکیل کے خلاف درخواست مسترد کر دی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا عامریت نہ ملک میں نہ ہی اداروں میں ہوگی سابقہ دور واپس نہیں آنے دیں گے علی زفر نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض کیا کہا نظرسانی اپیل میں فیصلے لکھنے والے جج کی موجودگی لازم ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے پاس سختیار ہے کہ زبردستی کسی کو پکڑ کر بینچ ملائیں علی زفر صاحب نے کہا آپ جسٹس کا انتخاب خود نہیں کر سکتے ایسا طرز عمل تباہ کن ہے دورانے سمات پی ٹی آئی وکیل علی زفر نے کہا کہ کیس میں فریقین کو نوٹے زاری کرنا ضروری تھا یہ طریقہ کار درست نہیں بینچ قانونی نہیں بینچ ترمیمی آرڈننس کے مطابق بھی درست نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ یہ اب آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں جسٹس زمال مندو خیل کا کہنا تھا کہ آپ اداروں کو ایسے چلانا چاہتے ہیں روز کہا جاتا ہے ججس کے دو گروپ سے چیف جسٹس نے کہا کہ ایک سابق چیف جسٹس نے کتنے عراقین پارلیمنٹ کو جیل بھیجا ساکب نصار نے آپ کے کتنے عراقین پارلیمنٹ جیل بھیج دیئے تھے میرا گناہ ٹھیرا کہ میں برداشت کرتا ہوں میری والدہ نے کہا تھا جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے بیریسٹر علی زفر بولے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں یہ عدالت فیصلہ دے چکی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی جماعت نے اس ایکٹ کی مخالفت کی تھی کل آپ کی جماعت ایسا قانون بنا دے تو کیا میں کہہ سکتا ہوں مجھے پسند نہیں یہ ججس کی پسند یا ناپسند کی بات نہیں ہمارے پاس ترمیمی آرڈننس سیلنج نہیں کیا گیا علی زفر نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے چیمبر ورک کا ذکر کیا چیف جسٹس نے کہا کہ میرے آمال میں شفافیت تھی سمجھتا تھا قانون کو بل کی سطح معتل نہیں ہونا چاہیے کیا ہم فل کورٹ میٹنگ بلا کر ایک قانون کو ختم کر سکتے ہیں میری نظر میں میرے کالیگ نے جو لکھا وہ آئین اور قانون کے دائرے میں نہیں تھا کل میں میٹنگ میں بیٹھنا چھوڑ دوں تو کیا سپریم کورٹ بند ہو جائے گی چیف جسٹس نے علی زفر سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے کہا فیصلہ سنا دیں تو ہم نے سنا دیا سب جسٹس کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بینچ پر اعتراض کو مسترعت کرتے ہیں جسٹس زمال خان مندوخیل نے کہا کہ میں 63 ایک ایس میں بینچ کا حصہ تھا کیا اب میں انکار کر سکتا ہوں؟ کیا ایسا کرنا حلف کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں تو فیصلوں کو ریجسٹرار سے ختم کروایا جاتا رہا میں نے بینچ میں انہی ججز کو شامل کرنے کی کوشش کی کوئی انکار کرتا ہے تو کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کیا ہمارے پاس اختیار ہے کہ زبردستی کسی کو پکڑ کر بینچ ملائیں؟ اگر چیف جسٹس کا موڈ اچھا نہ ہو ایکسیڈنڈ ہو جائے اور میٹنگ میں نہ پہنچے تو کیا سپریم کورٹ بند ہو جائے گی؟ علی زفر نے بینچ کی تشکیل پر پھر اعتراض کیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ججز کا انتخاب خود نہیں کر سکتے ایسا طرز عمل تباہ کن ہے فل کورٹ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگوں کو یہاں مرضی کے بینچ کی عادت ہے وہ زمانے چلے گئے اب شفافیت آ چکی ہے اب عمریت نہ ملک میں ہے نہ ہی اداروں میں ہوگی علی زفر بولے اچھی بات ہے تو چیف جسٹس نے کہا کہ اچھی بات نہ کہیں پہلے سابقہ کاموں کا کفارہ کریں اب ہم جو کرتے ہیں بتا دیتے ہیں سابقہ دور واپس نہیں آنے دیں گے